اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شوشل ورکر صفیہ ماہی ناری نکیتان اسوشیشن پریسیڈنٹ آج ہم لوگ کو رائن بزار پی ایس سے کال آیا تھا اور یہ لڑکی کے لیے ہم لوگ کو پی ایس ایک دو تین دن پہلے بھی کال آیا تھا اور شکر گزار ہم رائن بزار پی ایس نسری مادم کے جو اس یہ لڑکی کے پیچھے انہوں کئی دنوں سے توجہ دے رہے تھے اور انہوں آج وہ بچی کو پکڑ کے ہم لوگ کو ہنوور کرے آپ کو تو معلوم ہوں گا یہ لڑکی یا خوب پورا اسٹیشن پہ ان سے ہم پوچھنے کے بعد معلوم آکے انہوں اسٹیشن پہ تین سال سے رہ رہے تھے تو تین سال سے اپنا ماحول کہاں پہ اپنا معاشرہ کا کیا کر رہا ایسے لڑکیاں یہ ٹائموں پہ اپنے مسلمان ہندو 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 کوئی بھی لڑکی تو لڑکی ہے 20 سال 20 سے 20 سال ان کی عمر ہے تو 20 سال کی لڑکی جو اسٹیشن پہ رات میں سوری رات رہی رہی وہاں پر سوری وہاں پر ہر چیز وہاں پر ہو رہی تو اسٹیشن پہ جب ایک لڑکی یہ ٹائم میں رہی تو آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایسا ہو سکتا اور کیسے کیسے شوقوں میں پڑ سکتے بچے اور ہم کو جو بھی دیکھ رہے ان لوگوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں یہ کاموں کے لیے آپ لوگوں بھی آگے بڑھئے کیونکہ یہ اسٹیشن پہ نہیں ہر سٹیشن پہ سلمہ ملیں گے آپ کو تو ہر پی ایسے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے کہ کوئی ایسے ایک لیڈیس کانسٹریبل دیجئے جو یہ سٹیشن پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کئی لڑکیاں جو نشے کے عادی ہو جا رہے غلط کاموں میں پڑ رہے تو جو بھی ہم کو دیکھ رہے ان سے بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے یہ چیزوں کے لیے آگے بڑھئے کچھ نہیں کر سکتے تو صرف ہم لوگ سے رابطہ کرئے ہم لوگ خود یہ چیز کے لیے آگے بڑھ کے یہ کام کو حصہ لے کہ ہم لوگ خود یہ چیز کو آگے بڑھاتے اس میں ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ہائیدر مائمن ناری نکیتن وائس پریسیڈنٹ اور بی ٹی ایس نیوز کے چیرمان توفیق بھائی اور علی بھی ہمارے ساتھ تھے شکر گزارے ہم لوگوں یہ لوگوں کہ اب رات میں تین بج رہے یہ لوگ یہ ٹائم تک ہمارا ساتھ دے رہے اور رین بزار پی ایس کے نسرین میڈم جو ایک لڑکی کی زندگی بچائے کیونکہ آپ لوگ کو تو معلوم ہے آج کل ماسوم بچی سے اپنی یہ تو بچی جوان ہے کوئی غلط ہوا تو میں بھی پڑھ سکتے تھے تو ہر پی ایس میں ایک نسرین میڈم ہونے چاہیے اللہ حافظ آج اپنے رین بزار لیمیٹس میں آکودپورا ریلوے سٹیشن کے جو سٹانڈ ہے ایدھر کئی دینوں سے ایک لڑکی ایدھر رہی رہی اچوالی کیا ہے بولے تو اس کے کوئی بھی پیرنٹس کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی ایدھر پیزنٹ نہیں ہے کئی دینوں سے لڑکی ایدھر ہی کھانا ایدھر ہی پینا ایدھر ہی جو کچھ بھی ہے آٹو سٹانڈ ایدھر گھومنا کرنا کر رہی تھی میرے نظر میں آئی تھی کچھ دین کے پہلے ماں اسے بات کری تھی کیا ہو اممہ کئی کو ایدھر گھوم رہے ہیں کئی کو بلکے پوچھے تو میرا کوئی بھی نہیں ہے میڈم ایسا ہم لوگاں میرا فیاملی ڈیسپیوٹس تھا ہمارے باغ گزر جا کے ہے ہاں رمہ ہم لوگاں کو چھوڑ کے چلے جا کے ہے ماں ایدھر آ کے ایدھر ہی رائیلوے سٹیشن پہ ایدھر کچھ مانگ لے کے بھروں میں کچھ کام کر لے کے ایدھر ہی کھانا ایدھر ہی آٹو سٹارڈنم میں سو جانا ایدھر ہی رہنا پورا میرا زندگی پوری ایدھر ہی گزر جاری بولکے بولی تھی وہ بات نہ سن کے میرے کو کچھ محسوس ہوا کچھ اچھی زندگی دینا ہے بچی کو بولکے جیسا بھی میرے کو اپنے ناری نکیتن اسوشیشن کے سفیہ جی کی ملاقات ہوئی تھی میں ان کو انفرم کر دی تھی کہ اپنے ایریا میں ایک ماسوم بچی ہے وہ بچی کو کچھ ایک نائی زندگی دینے کے لیے کچھ اکامیڈیشن کے لیے بولکے ان سے بات کری تھی تو انہوں فوراں ریسپانڈ ہو کے اپنے پاس اکامیڈیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے بولکے بول دیئے تھے اسی بات پہ لے کے دو دن پہلے ہم لوگ سفیہ جی کے انفرم کرے تھے تو وہ لوگ ان کو پوری ٹیم آ گئی تھی لیکن کیا ہوا بولتا تھوڑی مسکمیونکیشن ہو گئی تھی یہ بچی چلے گئی تھی تو آج کیا ہوا تھوڑے پیٹرولنگ میں ہم لوگوں باہر آئے تھے تو ادھر موجود تھی بچی بلالے کے پھر سے ایک بار بچی کو کانسلنگ دے دیئے تھے دے دینے کے بعد بچی بھی راضی ہو گئی ادھر جا کے اچھے زندگی گزارنے کی کیا ہے بولتا ہے ادھر کچھ بھی اس کی فیوچر ہے نہیں کوئی بھی اس کا رشتدار ہے نہیں کوئی اچھا برا دیکھنے والا ہے نہیں کوئی بھی ہو جانے پر اس کا کوئی بھی ہمدرد کرنے والا ہے نہیں اسی طور پر ہمارے رین بزر پولیس ٹیشن کے طرف سے میری چھوٹی کوشش کیا ہے بولے تو یہ جو ماسم لڑکی ہے اس کو اچھی زندگی دینا بولکے میں جس دن یہ لڑکی کو دیکھی تھی اسی دن میں نے پورے دل سے تھام لی تھی کہ اس کے ایک اچھی زندگی ہونا بولکے اسی طور پر میں آج ہمارے اپنے رین بزر پیس کے طرف سے یہ لڑکی کو اپنے ناری آسوسییشن کے سفیہ جی ہے وہ لوگوں کے جو بولتے ٹرسٹ ہے ان کو ہنڈور کرنے کے لیے دے رہے ہیں یہ لوگوں ان کی پورا ٹیک کر لے کے اچھی زندگی دیتے بولکے انشاءاللہ ہم لوگ پورے دل سے دعا کر ٹرسٹ ہے اچھی